السلام علیکم پاکستان کا قانون تو ویسے ہی اندھا ہے اور انصاف کے جو یہاں پر کوئی امید ہے نہیں بڑے خوش ہوئے تھے سب لوگ کہ پاکستان دے دی گئے انصاف کو جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے ورکر کنونشن کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ بربریت کی انتہا یہ ہوگی کہ ایک طرف تو اکستاری کو ایک مفرور اشتہاری چور مگوڑے کو جو ہے وہ ریاستی پروٹوکول کے تحت جو ہے وہ لایا گیا اس کو ہمارے اس مجرم کو ہمارے سی پی او اور ہمارے جو کمیشنلز ہیں اور جو باقی لوگ ہیں جو ہماری باقی جو ہیں ان کو جو ہے ان سردیں ان کو سیلیوت کیے تو شرم کا مقام تو وہیں ہماری قوم کے لئے دوب مرنے کا تھا کہ جہاں پہ جو ہے ایک مجرم کو اگر اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے اور ایک مجرم کو سیلیوت کرتے ہیں بردی میں لوگ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ واقعی میں اندھے قانون اور کالے قانون کی جو ہے وہ اس میں گھیرے میں حصار میں جو ہے آیا ہوا ہے تو وہ تو تیشدہ بات تھی لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کنونشن کا اتنا خوف ہے کہ کوئی کم از کم جو ہے پینتر سو یا اس سے بھی زیادہ بھی قریب پولیس جو ہے وہ صرف اس ایک سپورٹ پہ تھی کہ جہاں پہ ورکر کنونشن تھا باقی تو جو انہوں نے ارد گرد کے داخلی اور خارجی اس میں جو ہے جو انہوں نے پولیس رگائی تھی وہ بالکل آلا گیا اور افسوسناک بات یہ ہے جبر اور فرستائیت کی انتہا یہ ہے کہ ان لوگوں نے وہاں پر ورکرز کو نہ صرف مارا ورکرز کو جو ہے وہ دو سو کے قریب ہمارے ورکرز جو ہیں انہوں نے انہوں نے ریسٹ کیے تو وہ تو چلے ورکرز سے پاکستان تحریک انصاف کے ان کو آپ نے ریسٹ کیا ان صحافیوں کا یا ان کا کیا قصور تھا کہ جو وہاں پر کوریج کے لیے آئے ہوئے تھے صرف اس لئے کہ آپ کی بربریت اور فرستائیت جو ہے وہ قوم کو نہ دکھا سکیں وہ دنیا کو نہ دکھا سکیں آپ نے ان کی کیمرہ سوڑے آپ نے ان کو پکڑ کے جو ہے وہ جیلوں میں بند کر دیا ابھی ہی وہ تینوں صحافی جو ہیں وہ آپ کے پاس وہاں پہ جو ہے وہ موجود ہیں جیل میں موجود ہیں آپ کے تھانے میں موجود ہیں آپ کو صرف اس لئے نہیں چھوڑے کہ ان کی پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں جن میں آپ کے خلاف ثبوت ہیں کہ آپ لوگ جو ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے شرم کا مقام ہے آپ کے لئے آپ ہمارے محافظ ہیں آپ کی ہم عزت کرتے ہیں سب کی لیکن اگر آپ اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر ظلم کرتے رہیں گے کسی اور کے کہنے پر جس طرح کل آپ نے ویڈیو میں کہا گی ہمیں تو اوپر سے حکم ہے تو پھر افسوس اور شرم کا مقام ہے اور محسن نکوی صاحب کو میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ محسن نکوی صاحب ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کسی کے لئے انصاف نہیں کر سکتے اور آپ کبھی بھی کسی کسی مظلوم انسان کی جو ہے وہ دادرسی نہیں کر سکتے مگر ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ آپ وزیرِاللہ جو کہ جو ہے غیر قانونی طور پر غیر آئینی طور پر آپ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ اس حق تک جو ہے آپ چلے جائیں گے کہ آپ اس بھگوڑے کو اس مجرم کو اس مفرور کو جس پہ کیسز ہیں اس کے خلاف تو آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کو تو آپ کی ریاستی مشینری نے جو ہے پورا پروٹکول دیا اور کل ورکرز کے بارے میں آپ نے یہ کہا جی جو جو ہیں وہ انوال میں کسی اس میں تو کسی مجرم کو کسی جو ہے اس کو ملزم کو جو ہے ہم وہ نو سی نہیں دے سکتے شرم کا مقام ہے آپ کے لئے کہ ان میں سے بتا دیجئے کہ کونسا ملزم تھا ان ورکرز نے جن ماسوم ورکرز کو آپ نے جو ہے کل کرتار کروایا ہے تو یہ یاد رکھے گا ساری زندگی کی چاندی نہیں آئے گے انشاءاللہ وطالہ وہ وقت قریب ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف اپنی فلس فرن شو کرے گی اور انشاءاللہ وطالہ یہ جو آپ کا ظلم اور بربریت اور جبر ہے انشاءاللہ وطالہ یہ ختم ہوگا اور وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی عوام پر ظلم کیا ہے انشاءاللہ وطالہ اللہ پاک انصاف ضرور کرے گا اور وہ پاکستان آئے گا کہ جب آپ سب مافیا مانگیں گے لیکن آپ لوگ کو مافیا نہیں ملیں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر اور ہمیں فخر ہے اپنے ورکرز پر جنہوں نے کہلے انشاءاللہ وطالہ پاکستان زندہ بار عمران خان پاہندہ بار